السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مشکات المصابیح میں فوت شدہ کو دفن کرنے میں حدیث جو بیان کی گئی ہے حدیث نمبر سیونٹین ہنڈرڈ اس میں عیسال سواب کی فضیلت بیان کی گئی ہے جس میں حضرت امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قبرستان جاؤ تو وہاں سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس اسی طرح سورہ الاخلاص یعنی کہ سورہ الفاتحہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے سورہ الاخلاص قل هو اللہ واحد سورہ الفلق قل عوذ برب الفلق سورہ الناز قل عوذ بربل ناز یہ چاروں سورہ پڑھو اور پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبرستان کو پہنچاؤ اور یہ ثواب انہیں پہنچ جاتا ہے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ عیسال انہیں پہنچتا ہے بالکل پہنچتا ہے آپ جو نیک کام کر کے عیسال کرتے ہیں وہ انہیں پہنچتا ہے تو یہ نہ خیال کرنا کہ وہ کوئی کٹھا ہو کے بیچ پروسسنگ ہو رہی ہے اس کی نہ نہ جیسے جیسے کرتے ہو پہنچتا رہتا ہے اور عیسال سواب کے لیے قبروں پر جانے سے اہل قبر یعنی میت کے لیے تو یہ مقصود ہے کہ وہ عیسال سواب اور دعا مغفرت وغیرہ سے فائدہ حاصل کریں اور قبر پر جانے والے کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ عبرت حاصل کریں حضرت علی کرم اللہ عجو سے بطریق مرفوع روایت ہے کہ جو شخص قبرستان جائے اور وہاں قل ہو اللہ احد یہ جو سور اخلاص ہے یہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس کا سواب اہل قبرستان کو بخشے تو اسے قبرستان میں مدفون تمام لوگوں کی تعداد کے مطابق سواب ملتا ہے سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان جائے اور سور فاتحہ پڑے قل ہو اللہ ہوا حد پڑے اور الحاکم التقاسر پڑے یہ پڑھ کر اللہ سے عرض کرے کہ میں نے تیرے کلام پاک میں سے جو کچھ اس وقت پڑا ہے اس کا سواب اس قبرستان میں مدفون مومنین اور مومنات کو پہنچاتا ہوں تو قبرستان میں مدفون جو لوگ ہیں ان سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے یہ سب کے سب جو ہے اللہ کے حکم سے اس شخص کے لیے شفاعت کرنے والے ہو جاتے ہیں قیامت کے دن یہ اس کے لیے شفاعت کریں گے سبحان اللہ حضرت حمد مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنا ایک واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک رات مکہ کے قبرستان میں پہنچا تو وہاں ایک قبر پر سر رکھ کر سو گئے اچانک خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبرستان میں جو لوگ ہیں وہ مختلف ٹکڑوں میں حلقہ بنائے بیچے ہیں تو میں نے کہا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے جو تم اس سب قبرستان سے باہر نکل آئے ہو اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بلکہ ہمارے بھائیوں میں سے ایک شخص نے قل ہو اللہ حد پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخشا ہے لہذا اب ہم لوگ ایک سال سے یہاں بیٹھے ہوئے اس کا ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان جائے اور وہاں عصال سواب کی نیت سے سورہ یاسین تلاوت کرے تو اللہ تعالی اہل قبرستان کے عذاب میں کمی کرتا ہے اور اس شخص کو قبرستان میں مدفون مردوں کی تعداد کے مطابق جو لوگ وہاں مدفون ہیں ان کی تعداد کے بقدر نیکیاں عطا فرماتا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول اللامہ سیوتی جو شافعی المذہب ہیں شرح السدور میں لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ مختلفی ہے کہ قرآن پڑھ کر اگر اس کا ثواب میت کو پخشا جائے تو آیا وہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چنانچہ جمہور صلف یعنی صحابہ و طابعین پہلے زمانے کے علماء اور تینوں آئمہ تو یہ کہتے ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے مگر امام شافعی کی رائے اس میں مختلف ہے پھر اس کے بعد امام سیوتی نے امام شافعی کے دلائل کے کبھی جواب لکھ کر یہ بات ثابت کی کہ اگر کوئی شخص اپنے بدنی آمال و عبادات کا ثواب جیسے نماز روزہ اور قرآن وغیرہ کی تلاوت وغیرہ کسی میت کو بخش دے تو اس میت کو اس کا ثواب ملتا ہے اور اس کی تفصیلات پھر شرح الصدور میں بھی موجود ہیں اور برقات میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جب آپ عیسالِ ثواب کرتے ہیں تو ان کو پہنچتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں وہ بھی پہنچتا ہے قبرستان جائے وہاں جا کر تمام اہلِ قبور کو عیسالِ ثواب وہ بھی پہنچتا ہے دیکھو اللہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے وہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے تمہیں معاف فرمانا چاہتا ہے اس لئے اس نے تمہارے لئے آسانیاں کی ہیں تو اسی لئے ان آسانیوں کا فائدہ اٹھاؤ بجائے اس کے کہ اپنے لئے چیزوں کو ضرورت سے زیادہ سخت کر دو اچھا یہاں تک کی علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قبر کے پاس بیٹھ کر ہی عیسال کریں تو ثواب پہنچتا ہے آپ دور سے بھی پڑھیں تو ثواب پہنچتا ہے قریب پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میت کو قرآن کریم سننے کا فائدہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اہل قبور یہ نہیں ہے کہ وہ سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے اگر ایسی بات ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو مقاطب نہ کرتے غزوہ بدر کے بعد یاد ہوگا نا آپ کو کہ حضور نے کفار کو مقاطب کر کے کلام اور پھر ہمیں یہ تعلیم نہ دیتے کہ قبرستان میں سلام کہو اچھا بعض لوگوں نے اپنی دلیلوں میں یہ بات عجیب سی اپنی طرف سے بنا لی ہے کہ وہ فرشتے سمارا سلام ان کو پہنچاتے ہیں یہ کسی حدیث میں نہیں آتا اگر فرشتوں نے سلام پہنچانا ہوتا تو السلام علیکہ یا اہل القبور کہنے کی کیا ضرورتی آپ جسے مخاطب کر رہے ہیں اسے اگر کسی اور نے آپ کا سلام پہنچانا ہے تو اسے یا سے ندا دینے کی کیا ضرورت ہے یہ بس اپنی عبادتیں ہیں کہ بس وہ ماننا نہیں ہے نا تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو بدنی عبادت کے بارے میں جیسا کہ نماز ہے تلاوت قرآن ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر بدنی عبادت ہیں ان کا ثواب میت کو پہنچے گا اور جس طرح مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے اور اس پر اجماع ہے اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے اور امام شافعی اور امام مالکی کے فالورز میں سے شافعی فقہہ اور مالکی فقہہ کے گروہ کا بھی یہی قول ہے جبکہ ایک اور قول جو بعض لوگوں کا آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض شافعی اور مالکی کے نزدیک میت کو اس کا ثواب نہیں پہنچتا لیکن اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ ثواب پہنچتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ